اکیس حلقوں میں زمن انتخاب کا میدان کل سجے گا پولنگ سب آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی فوجی اور نیم فوجی دستے تائنات ہوں گے وزارت داخلہ نے منظوری دے دی تیران شہروں میں کل موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کی سفارش محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا آر اوز کے کیمپ آفیسے سے انتخابی سامان کی ترسیل جاری الیکشن کمیشن میں مانیٹرنگ اور کنٹرول سینٹر قائم تربیتی آفتہ عملہ، تائنات، صوبائی، ڈیویشنل اور زلی سطح پر بھی کنٹرول رومز قائم پنجاب کے چودہ سندھ کے ایک، خیبر پکتنکوہ کے چار اور بلوچستان کے دو حلقوں میں زمنی الیکشن ہوں گے بوشرا بی بی کالشی فاسپتال میں میڈیکل چیک اپ مکمل بوشرا بی بی کی انڈوسکوپی، الٹرا ساؤنڈ اور دگر ٹیسٹ کیے گئے اسپتال انتظامیاں رپورٹس ہائی کورٹ میں جمع کروائے گی چیک اپ کے دوران، پولیس کی نفری، میڈیکل روم کے اندر اور باہر تائینات ادھر وزیر صحت کے پی نے بوشرا بی بی کے طیبی معاینے کے لیے ایک اور خط لکھ دیا مطلب میں کہا بوشرا بی بی کی صحت سے متعلق ہمیں شدید تحفظات ہیں چاہتے ہیں کے پی کے ڈاکٹرز پر مشتمل پینل تفصیلی معاینہ کریں ملیسٹک میزائل پروگرام سے مطالق الزام پر تجارتی اداروں کے خلاف امریکی پابندیوں پر پاکستان کا ردیعمل ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوج کا کہنا ہے بغیر کسی ثبوت تجارتی اداروں کے اس طرح کی فہرستیں ماضی میں بھی آ چکی ماضی میں ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں محض شک کی بنیاد پر فہرستیں بنائی گئی اس وقت بھی یہ ایشیا کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں تھی لیکن انہیں حساس سمجھا جاتا تھا اور جالی حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے کہ یہ اسمبلیاں پہلے تو کہا کہ اب بڑائی گئی ہیں اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اسمبلیاں خریدی گئی ہیں ستر عرب پہ حریدی ہیں یا اسی عرب پہ حریدی ہیں یا سو عرب پہ حریدی ہیں تک پتلی حکمرانوں کو سامنے رکھ کر پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے عام انتخابات میں شرم ناگ تھاندلی کی گئی دوہزار چوبیس میں دوہزار اٹھارہ سے بڑی تھاندلی کی گئی جالی نمائندے اسمبلی میں لائے گئے بلانا فضل الرحمان کا پشین میں جلسے سے خطاب کہا اس بار اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئیں بتاؤ بلوچستان کی اسمبلی ستر عرب میں خریدی گئی یا اسی عرب میں بتاؤ سندھ اور کے پی اسمبلی کتنے میں خریدی گئی داندلی کے خلاف تحریک کو اب کوئی نہیں روک سکتا جاتی عمرہ میں نون لیگ قیادت کی بڑی بیٹھک وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات وزیراعلا پنجاب مریم نواز وفاقی اور صوبائی وزرہ بھی ملاقات میں شریک وزیراعظم نے سعودی وفد کے دورہ پاکستان اور ملاقاتوں پر اعتماد ملیا عوام کو ریلیف دینے کے معاشی منصوبوں غیر ملکی سرمایہ کاری سمیت دیگر امور پر بھی مشاورت ملکی بحشت کے لیے اچھے قبر پاکستان کا اقتصادی جائزہ آئی ایم ایف بورڈ اجلاس کے جنوے شامل آئی ایم ایف نے 39 اپرل تک کاش ریڈیو جاری کر دیا ایگزیکٹیو بورڈ کی منظوری سے پاکستان کوئے کر اب 10 کروڑ ڈالر کے قسط ملے کی سٹاف لیول موہدہ 20 مارچ 2024 کو تیپ آیا تھا آئی ایم ایف سے بڑے اور طویل المددی بیل آؤٹ پروگرام پر بات چیت جاری ہے یہ پاکستان کا پروگرام ہے جس کی عالمی دارہ حمایت اور معاملت کر رہا ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ترک ٹیلی ویجن کو انٹرویو کہا زراعت، ریل سٹیٹ اور دیگر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چینی ہم منصب سے ملاقات سی پیک فیس ٹو پر کام تیز کرنے کے لیے حکومت کے عظم کا عیادہ عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیہ مارٹن رائزر امریکی ڈیپٹی انڈر سیکیٹری سے بھی ملاقات کی میر پر خاص میں پیپلز بس سرویس کا افتتہ سینئر سبائی وزیر شرجیل انا میمن کا کہنا ہے چند بے وقوفوں نے عوام کو دوسری راہ پر لگایا دیا انہوں نے سکھایا مخالفین کو گالیاں دو ان کی پگڑیاں اچھالو جنہوں نے نفرت کے بیج بوئے آج وہ جیلو میں پڑے ہیں عوام اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں مہنگائی سے عوام پس رہے ہیں ریلیف کے لیے سہولیات دی جائیں شاہینوں کا کیوی سے دوسرا ٹاکرا کامیٹی مارچ دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں نیوزلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی مات شام ساتھ بجے راول پندی میں شروع ہوگا پہلا ٹی ٹوئنٹی بارش کی نصر ہو چکا گزرشتہ روز بارش سے ٹریننگ سیشن منسوک کر دیا گیا تھا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا عقول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ایک سانچاسویں لانگ کورس نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا ہائی اس پی آر کے مطابق دوست ممارک کے انچاس کیڈٹس بھی شامل شیمن جوائنٹ چیف ساف سٹاپ اور ترک جرنل مہمانیں خصوصی تھے جرنل ساہر شمشات کی کیڈٹس اور ان کے والدین کو تربیت کی کامیاب تکمیل پر مبارک پاتھ آئی جی اسلام آباد کی تائیناتی کا معاملہ حل ڈی آئی جی آپریشنز کو جرنل ریلیف کر دیا جائے گا پولیزر آئی کے مطابق علی راستر رزویز امنی الیکشن کے بعد آئی جی اسلام آباد کا چارج لیں گے نئے ڈی آئی جی آپریشن کے لیے آیاز سلیم محمد فیصل اور شہزاد مخاری کے ناموں پر غور فیصل کامران آیاز سلیم اور خالد حمدانی کے ناموں پر بھی غور جاری لاہور پولیس کے دو کانسٹیبل آلہ افسر بن کر اپنے ہی آئی جی کو فان کرتے رہے فان پر اپنی ہی ترقی کا حکم دے کر نوٹیفیکیشن بھیجنے کی بھی ہدایت کر دی ایک آلہ افسر کے دفتر سے سرکاری نمبر سے فان کرتے رہے شہزاد کمر اور محمد پرویس نے خود کو سینئر سرکاری افسر ظاہر کیا پولیس کے مطابق متعلقہ آفیس سے رابطے پر معابلہ سامنے آیا تھانہ پرانی انارکلی میں مقدمہ درج دونوں کانسٹیبل گرفتار لاہور میں تندر مالکان کی اٹھرمی جاری بیشتر علاقوں میں روٹی بیس اور نان کی تھی اس روپے میں فروغ شہری حکومتی اعلان کے باوجود مہنگی روٹی اور نان خریدنے پر مجبور ظلہ انتظامیہ کا مہنگی روٹی نان فروغ کرنے والوں کے خلاف ایکشن جاری ایک ہزار سے زائد افراد گرفتار ہو چکے سترہ لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے راول پنڈی میں نان بائیوں اور ظلہ انتظامیہ میں مذاکرات کامیاب ہر تال ختم تمام تنور کھل گئے جو اشتیاک ابراہیم صد کے دل سے علف اٹھاتا ہوں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاک ابراہیم نے حلف اٹھا لیا گورنر کے پی نے چیف جسٹس اشتیاک ابراہیم سے حلف لیا ادھر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان نے جسٹس حاشم خان سے حلف لیا تقریب میں وزیرالہ سرفراز بکٹی ہائی کورٹ کے ججز کی شرکت قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں پر کل زمنی الیکشن ہوگا پنجاب کے بارہ کے پی کے دو اور بلوچستان کے تین صوبائی حلقوں میں بھی میدان لگے گا ملک بھر میں کون کون سے حلقے زمنی الیکشن ہوگا خصوصی رپورٹ بولٹن کا حصہ موسیقی